یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے روست کیف سی سٹائل بلکل ریڈی ہیں آلو بخاری کی چٹنی کے ساتھ اس ریسپی کو گھر پر ضرور ٹرائی کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیوز کو شیئر اینڈ لائک کیجئے کومنٹس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ہمارا ہوں کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتی ہوں آپ لوگ سب ٹھیک اور خوش ہوں گے آپ سب کی دعاوں سے الحمدللہ ہمیں بلکو ٹھیک آج ہم بنا رہے ہیں چکن روزٹ کیف سی سٹائل وید آلو بخاری کی چٹنی کے ساتھ جس کے انکریڈینٹس ہی ہیں آپ لوگ دیکھ لیجئے یہ دیکھیں ہاف کیجی جو ہے ہم نے چکن لیا ہے اور اس میں لیک پیس جو ہے ہم نے لیا ہے زیادہ تر اس میں اس طریقے سے ہم نے خود ہی کٹ لگا لی ہیں اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ 4 ڈیبل سپون دہی ہے اور یہ 2 ڈیبل سپون جنجر اور گارلک پیسٹ ہیں اس کے علاوہ یہ ہے 1 ڈیبل سپون پسیوی لال میرچ اور یہ ہے زیرہ پاورڈر یہ 1 ٹی سپون ہے اور یہ ہے 1 ڈیبل سپون کالی میرچ کا پاورن ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ نماز ہے اور یہ ون ٹیبل سپون سرکہ ہے اب ہمیں جو ہے اپنی چکن کو میرینیٹ کرنا ہے تو جس کے لیے ہمیں یہ دہی ہے دہی میں ہی ہم سارے اپنے ڈرائی انگریڈینٹس جو ہے اسی میں ہی ڈال دیں گے اچھی طریقے سے تاکہ ہم اس میں مکس کر لیں یہ دیکھیں میں نے لال میرز دال دی ہے اب میں جنجر اور گارلک کا پیس دال رہی ہوں یہ دیکھیں اب میں یہ زیرہ پاورڈر ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے سرکہ بھی اسی میں ڈال دیا ہے یہ کالی میرز کا پاورڈر ہے یہ بھی ہم اسی میں ہی ڈال دیں گے اس کے علاوہ یہ نمک ہے اچھا کچھ لوگ جو ہیں اس میں پیپری کا پاورڈر اور وہ بھی ڈال دے ہیں کشمیری لال میرز کا پاورڈر ٹھیک ہے لیکن بہت سی جگہوں پہ بہت سے گھروں میں اویلیبل نہیں ہوتا اب جب گھر میں اویلیبل نہیں ہوتا تو ہمیں کیا چاہیے کہ گھر کے مسالوں سے ہم بہت بہترین بروسٹ بنا سکتے ہیں جیسے کہ میں نے گھر کے مسالے لیے ہیں دیکھیں یہ سب کے پاس اویلیبل ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی میں نے ایسا انگریڈنٹس ایڈ نہیں کر رہا ہے جو گھر میں اویلیبل نہ ہو ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب میں اس میں جو ہے فوڈ کلر ایڈ کر رہی ہوں تھوڑا سا کیونکہ اس میں جو ہے کشمیری لال مرچ اور پیپریکا جو مرچ ہم دالتے ہیں اس کا پلر بہت اچھا آتا ہے اب ہم نے تو نہیں ڈالی ہم نے تو گھر کے مسالے ڈالے ہیں نا نورمل مرچ تو اس لیے ہم اس میں فوڈ کلر ڈال دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اچھی طریقے سے ہم نے دہی میں سارے مسالے ہم نے مکس کر دیا ہیں اب ہم یہ چکن پہ ڈالیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس میں اچھی طریقے سے سارے جو مسالے ہیں ہم اپنی چکن پہ لگا دیں گے آپ چاہیں تو ہاتھ سے بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے جو ہم نے کرٹس لگائیں اس میں بھی ہمیں مسالے لگانے ہیں سارے کہ اچھی طریقے سے اندر چڑے جائیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جو میرینیشن ہے نا یہ ہی ہوتی ہے اسی کے ہی سارا ٹیسٹ آتا ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کو مسالہ لگا دیا ہے اب ہم میرینیشن کے لیے اس کو رکھ دیں گے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے ٹھیک ہے پھر جب تک ہم اپنے آلو بخاری کی چٹنی ریڈی کرتے ہیں اب ہم آلو بخاری کی چٹنی بنا رہے ہیں تو یہ اس کے اجزاء ہیں آپ لوگ دیکھ لیجئے یہ دیکھیں یہ آلو بخارے ہیں بہت سانی سب کو مل جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہنڈرڈ گرامز کے قریب آلو بخارے ہیں اور یہ ٹو ٹیبل سپون چینی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں نے یہ پانچ سابت لال مرچ لیے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ون پنچ کالی مرچ کا پاوڈر ہے نمک حضبے ضرورت ذرا سائی ٹھیک ہے اور یہ ون ٹیبل سپون جو ہیں یہ تل ہیں سفید ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ ہاف ٹی سپون یہ لال مرچ کا پاوڈر ہے اور یہ زیرا پاوڈر ہے یہ ون پنچ ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے ہم ایک نون اسٹک پین لے لیں گے ٹھیک ہے اس کے اندر ہم دو گلاس کے قریب پانی ڈال دیں گے ٹھیک ہے اب یہ گرم ہو جائے تھوڑا یہ دیکھیں پانی جو ہے گرم ہو گیا ہے اس میں دیکھیں دھویں اٹھ رہے ہیں اب ہم اس میں آلو بخارے آئٹ کر دیں گے سارے ٹھیک ہے اب ہم اس میں چینی ڈالیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ سابت لال مرچ بھی ڈال دیں گے اس کے علاوہ یہ کاری مرچ اور نمک بھی ڈال دیں گے ٹھیک ہے اور یہ لال مرچ اور زیرا پاوڈر بھی ڈال دیں گے ٹھیک ہے اب ہم سپون چلائیں گے اس میں تاکہ ہمارے آلو بخارے جو ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں اب ہم اسے جو ہے پانچ سے دس منٹ اچھی طریقے سے کوک کریں گے تاکہ یہ آلو بخارے جو ہیں پورے گل جائیں اچھی طریقے سے اور یہ تھوڑی سی چٹنی جو ہے ہماری گاڑی ہو جائے یہ دیکھیں ہماری جو چٹنی ہے وہ ماشاءاللہ سے بہت گاڑی ہو گئی ہے یہ دیکھیں اور آلو بخارے بھی سارے یہ دیکھیں بلکل پھول گئے ہیں اور اس کو اس طرح دبا دبا کے ہم میش کر لیں گے ٹھیک ہے اور اب ہم اس پوائنٹ پر یہ تل جو ہم نے نکالے تھے ہم یہ بھی ڈال دیں گے ٹھیک ہے بس اب ہم اسے دو منٹ تک کوک کریں گے اس کے بعد ہماری یہ چٹنی جو ہے ریڈی ہو جائے گی ٹھیک ہے ہماری آلو بخارے کی چٹنی جو ہے بلکل ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اپنے بروسٹ کو ریڈی کر دیں گے یہ دیکھیں ہماری چکن کو جو ہے مرینیشن ہوتے ہوئے ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اب ہم اس کی کوڈنگ تیار کرتے ہیں یہ میدہ ہے دو کپ کے قریب تقریبا آپ میدہ لے لیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس میں جو ڈالنی ہے وہ یہ ہے عجزہ اس کی آپ دیکھ لیجئے یہ کالی مرچے ہیں یہ ون ٹی سپون ہے کالی مرچے اور یہ ون ٹی بل سپون ہے پی سی وی لال مرچ ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ تل ہیں یہ ٹو ٹی بل سپون کے قریب تل ہیں ٹھیک ہے اچھا وہ آتا ہے اس میں لوگ اس لیے اس کے علاوہ یہ جو ہے یہ گارلک پاورڈر ہے گارلک جنجر پاورڈر مل جاتا ہے اگر نہ ہو تو نہ ڈالیں ٹھیک ہے ون ٹی سپون یہ ہے اس کے علاوہ یہ نمک ہے حضبی ضرورت اب ہم سارے جو ہے اپنے انگریڈین اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں کالی مرچ کا پاورڈر ڈال دیا میں نے اب یہ لال مرچ کا پاورڈر ٹھیک ہے یہ نمک اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ گارلک پاورڈر یہ بھی ڈال دیا اور یہ تل یہ بھی اس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے اب ہم اس کو ہاتھ سے ہی مکس کر لیں گے ٹھیک ہے اچھے سے تاکہ ہمارے سارے مصالے جو ہیں میدہ میں مکس ہو جائیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ہم نے جو ہے نون اسٹک ایک کڑائی لے لی ہے ٹھیک ہے اب اس میں جو ہے آئل ڈال دیا ہے اور فلیم کو آن کر دیا ہے اب یہ گرم ہو رہا ہے آئل جب تک ہم اپنے چکن کو کوٹ کر دیں یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمیں اس میں میدہ میں ڈالنا ہے اور اس طرح کوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم نے جو ہے میدے میں کوٹ کر لیا ہے اب ہم نے یخ پانی لیا ہے ایک دم تھنڈا بلکل یخ پانی کیف سی جیسے کرمز بنانے کے لیے ہمیں اس میں ڈیپ کرنا ہے اور فوراں نکالنا ہے ٹھیک ہے اب واپس سے اس میں کوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ کوٹ کریں گے اور پھر یوں کریں گے ایسے کرتے جائیں گے کوٹ اور اس طرح جھاڑتے بھی جائیں گے تو اس طرح کیا ہوگا کرمز ہمارے بلکل تیار ہو جائیں گے بن کے یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے ہمارے کتنے اچھے کرمز آئے ہیں دیکھا آپ لوگوں نے اس طریقے سے اب ہم اس کو فرائی کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے بلکل میڈیم آج پہ فرائی کرنا ہے بہت زیادہ تیز نہیں اور بہت زیادہ سلو بھی نہیں یہ دیکھیں کتنے اچھے لگ رہا ہے ہمارے روست موسیقی 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 موسیقی